اس حوالے سے جو اپک ہے جو شہکار ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسٹل جو ہمارا ہوتل ہے روزویلٹ اور یہ روزویلٹ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں واقعہ ہے اور بہت مہنگی جائدادوں میں ہیں اور اتنا شہکار یہ ایسٹ ہے کہ ٹرم صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میں اس کو خرید لیتا روزویلٹ ہوتل جو ہے جی وہ مینہیٹن میں واقعہ ہونا آپ کا کوئی نیشنل ایسٹ آپ کے لیے ایک پریولیج کی بات مانی جاتی ہے تو انہوں نے کہا جی روزویلٹ ہوتل کو بند کر دیا گیا ہے ظاہرے جب آپ چلتی ہوئی گاڑی بیچیں گے تو اس کی پرائیس اور ہوگی جب وہ چھ مہینے سال تک کھڑی رہ گی آپ کے گراج میں اور پھر بیچیں گے تو پھر ظاہرے اس کی پرائیس اور ہوگی تو ہوتل کو بند کیا جا رہا ہے اس کے بیچنے کی اطلاعات اور خواہیں ہیں جن کو سرکار ابھی تک ڈینائی نہیں کر رہی ویسے تو ان کے خیال میں ہر خبر فیک نیوز ہوتی ہے لیکن اس خبر کو ویڈ آرگومنٹ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا اس حوالے سے ظلفی بخاری صاحب کا کردار بہت دوبیس رہا ہے وہ بھی غائب ہو چکے ہیں اور امریکہ پدھار گئے ہیں افواہیں افواہ ساتھوں کا کیا ہے جی افواہیں یہ ہیں کہ وہ اس کا ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور فائنلائز کرنے گئے ہیں جو کہ نومبر کے الیکشن سے پہلے سوری امریکن الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کا جو پرائیڈ ہے روزویلٹ ہوتل جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور آخر کار اس اعلان سے چند دن پہلے وہ پاکستان سے تشریف لے گئے ہیں اور بعض بدخواہوں کا خیال ہے کہ وہ امریکہ یہی ڈیل کروانے گئے ہیں اور روزویلٹ ہوتل کی آپ نے بات کی دیگر اداروں کی بھی بات کی آپ نے شروع میں دیکھیں رجی صاحب ادارے بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے یہ بات ہے حکومت کا آپ دیکھیں نا ان کا سائیکل اور ہے میرا اور آپ کا اور طائر ملک صاحب منتاز بھٹی صاحب کا سائیکل ہی اور ہے اس کی ریزن یہ ہے ہم تو اٹھتے ہیں صبح جب حکومت جاگے گی دوپیر بارہ بجے کے بعد تو اس کا سائیکل فرق ہے نا جائے نہیں دو بجے اچھا چلیں دو بجے کرنے چلیں دو گھنٹ آپ آگے کرنے میں آپ سے منت یہ کر رہا ہوں آپ میری دیکھیں 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 اس کا شروع ہوتا ہے دوپیر دو بجے وہ زیرو زیرو پہ کہتا ہے لو جی شٹر اٹھا لیں مجھے بتائیے دو بجے تک جو گاک ہے وہ تو اس دکان پہ نہیں آئے گا وہ تو آئے گا صبح آٹھ بجے والے بیروکریٹ تو دو بجے چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں ان کا تو ٹائم ہوتا ہے وہ گھر جانے کا پانچ بجے تک دفتر ہو وہ دو بجے کے بعد کہتے ہیں جی کام ختم یہ فائلینڈ ایر لگی یہ گاڑی میں رکھو ہم گھر جا رہے ہیں اب اس میں دیکھیں عام آدمی کا جو تائر ملک صاحب بات کر رہے ہیں میں بھی عام آدمی کا نمائندہ ہوں جی میں خود عام آدمی ہوں میں گو میں نہیں ہوں میں لیکن عام آدمی میں ہوں معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے ادارے خراب آپ کو ملے میں نے مان لیا دل سے مان لیا دماغ سے سیپٹ کر لیا جی کہ اداروں کا بیڑا غرق کر کی پشلی حکومت آپ بتائیے کیا بند کرنے سے ان کا مسائل حال ہوتے ہیں یا ان کو کوئی بہتر طریقے سے چلا لیں روزویلٹ تو ان کی آنے سے پہلے تک پروفٹ میں تھا وہ آج بھی پروفٹ میں ہے آج بھی پروفٹ میں وہ اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تھوڑا سا لاؤس پہ گیا تھا جب رینوویشن بھی بند ہوا تھا نہیں دیکھیں رئیسا رینوویشن کا بھی معاملہ نہیں تھا اس میں لاؤس میں نہیں ہو گیا اب بریک ایمن پہ آتے ہیں نا سیٹھ ہے ایک بڑا عجیب اماری سائکی ہے سیٹھ ہی اس کو اگر پانچ لاکھ بہچ رہا ہے نا تو اگلے مینے اس کو تین لاکھ بچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی میرا تو دو لاکھ نقصان ہو گیا اس ہوتل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں اسی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر ہے ان کی بہت زیادہ نظریں ہیں جی اب اس کو نظر لاگی بچارے کو وہ اس پہ گاکی کی بھی کام ہو گئی سارا کچھ کام ہو گیا یہی حال سٹیل مل کیا سٹیل مل میں اگر ایک جب بندے کی گنجائش تھی وہاں پہ دس بندے رکھے گئے تو بھائی ان نو بندوں کوئی جس نے رکھا پہلے اس کو تو پکڑو نا اس کو پکڑو پہلے ہم نے بنیاد نہیں پکڑنی ہم نے جو اوپر بیلڈنگ لہر آ رہی ہے نا ہم اس کے اردگرد پلر لگا کے کھمبے لگا کے تارے باندھ کے اس کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیچے سے وہ پہلکل فریجائل ہے بھائی پہلے نظام کی بنیاد کو پکڑو اس خرابی کی بنیاد کو پکڑو آپ کدھر باتیں کرتے ہیں کہ آپ بنیاد اگر صحیح نہیں کرو گے تو اوپر بیلڈنگ کیا کھڑی کرو گے بنیاد اگر آپ کی ایک فٹ کی ہے تو اوپر آپ دس فٹ بیلڈنگ اس کے پلر نہیں کھڑے کر سکتے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ ان اداروں کو تباہی کے دانے پہنے نونلی کر گئی پیپلز پارٹی کر گئی میں نے مان لیا بھائی آپ نے کیا کیا آپ تو اس کو بندی کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ کام کرنے کا آپ کی کرنسی جو ہے وہ غانستان سے عادی قیمت پہ ہے افغانستان جو ہے وہ امریکہ سے پکڑوں پہ پال رہا ہے لیکن اس کی کرنسی ہم سے ڈبل ہے انڈیا کی تو ہم سے کافی زیادہ چلی گئی لیکن چلیں وہ تو بہت بڑی معیشت ہے ہم افغانستان یار باہر ٹونڈ کنٹری ہے اور وہاں پہ چالیس بیالیس سال سے جنگ چل رہی ہے اس کی اکانومی یا اس کی کرنسی یا اس کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ آپ سے ڈبل ہے تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ فیلیور تو آبویس تھا کیا سوشل میڈیا سے یا موجودہ دور میں عام آدمی کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہماری ریاست فراڈ کا ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہے جی 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 نا آپ کے ساتھ بھٹی صاحب روزویلٹ بند ہو گیا پی آئی اے کے اندر سپریشن سکیم آگئی پاکستان سٹیل مل کے اندر سپریشن سکیم آگئی کیا تو یہ اس کے بعد پھر بحال ہوں گے یہ اداریں دیکھیں نظران صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ صرف ایک روزویلٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ملک کے اندر ایک سروے کروائیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے بڑے بزنس انڈریجل لیول کے پر جو لوگ کر رہے تھے وہ کتنے بند ہوئے ہیں کتنی جو کمپنیز ہیں کتنے تفاتر ہیں وہ بند ہوئے ہیں اور آپ کی سمت کیا ہے آپ اس کا جائزہ لے آپ یہ ہمارے ملک میں ایک اچھی گنگا بیٹی ہے سروے کروائے تھے ہیں یہ نواشی مقبول ہے یہ امران خان مقبول ہے وہ بھائی جن کے اوپر حکمرانی کرنی ہے جنہوں نے حق حکمرانی دیا ہے ان کے حالت زار کے اوپر کو سروے کروائے لیے جائے یہ آپ کو پتہ یہ سروے تو جیسے ہوتے ہیں وہ مینج کس طرح سے کیے جاتے ہیں فنانس کون کرتا ہے تو سروے اگر یہ آپ کروائے لیں تو آپ روز ویلڈ کو بھول جائیں گے دیکھیں آپ کی بزنس جو اپورچونٹی ہے اپورچونٹی تو چھوڑیں جو پہلے سے موجود تھے آپ نے کسی کا کسی دھندے کے اوپر وہ فارغ ہو گئے کے کر کے اور مزید فارغ ہونے رہے ہیں جب ہم بات کرنے ہیں گورننس کی فیلئر کی اور عمران خان صاحب کی ناکامی کی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہہ لیں کہ ان کا چہرہ برا لکھتا ہے یا کہ بیٹی آئی سے ہمیں خدا بار سے کب بحر ہے لیکن عوام نے آپ کو ووٹ دیا اس لیے کہ آپ ان کی حالت زار کو پیتر نائیں گے اکنامک پالیسی دیں گے کوئی روزگار کے لیے پالیسی دیں گے کوئی کنسٹرکشن کے جو منصوبے ہیں تعمیر و ترقی کے وہ آپ مطارف کرائیں گے آپ کو جسے سے آپ کو ملی ہے گورننس اس لیے آپ گالیاں دینے سے باز نہیں آتے آپ متلسل جو ہے وہ ایک ہی ایشو کے اوپر لگے دیں گے پکڑ دو مار دو آپ یہ سارے کتمکار بھی نہیں ہیں آپ تک کرتے ہیں